موسیقی 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 ماننا ہوگا میں اس پتہ گئے اب انعوریشن دور کتنا رہ گیا ہے قدیب تقریباً ایک مہینہ باقی ہے ایک بہت پہ ہم ابرام مندر صف کا انزار کر رہا ہے آفٹر آل ایٹیز ای میٹر آف برد پلیس آف شری رام اینڈ ایٹیز ای میٹر آف فیتھ اور آستھا یہاں سے اگر پندرہ منٹ میں آپ کی گاڑی میں بیٹھوں یا بیس منٹ تو ہم جس ملک میں جائیں گے پاکستان کے لوگوں کو ہسٹری نہیں پتا ہے ان کی ہسٹری صرف محمد بن قاسم سے سروع ہوتی ہے پرویج مشرف سے ختم ہو جاتی ہے ہندوزم ایسا کلچر ایسا ریلیجن ایسا ٹریڈیشن اس کو پروٹیک کرنا بھی ایسا ہندوستانی ایسا بھارتی یہ ہم سب کا فرض ہے نمستے دوستو جائیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سفاقت ہے دوستو پرائیم نیسٹر موڈی 22 جنوری 24 کو شری رام جنب بھومی مندر میں پران پرتشتہ کارکرم میں جانے سے پہلے 30 دسمبر کو ایودیا پہنچ رہے ہیں اس یاترہ کے دوران پرائیم نیسٹر ایودیا کو پوری ہو چکی کئی پریوچنائیں سمرپت کریں گے کئی پریوچنائوں کی سوقات بھی دیں گے ایودیا کے لوگ بھی ان کا یادگار ابھی نندن کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں آپ کو یہاں بتا دیں گے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی 30 دسمبر کو سب سے پہلے مریادہ پرشوتم شری رام ائرپورٹ پہنچیں گے جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے انصار وہاں سے ویہ سیدھے ایودیا دھام ریلوے سٹیشن پہنچیں گے وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائیں گے وہاں سے واپس ایودیا ائرپورٹ پہنچیں گے اس ائرپورٹ کا ادھگاٹن کرنے کے بعد پاس میں ہی بنے سباس تھل کے منچ پر پہنچیں گے پرائیم نیسٹر موڈی کو وہاں سننے کے لیے لگ بگ دو لاکھ سے ادھک لوگوں کے ہونے کی سمبھاونہ ہے ان سب کے بیچ ائرپورٹ سے ایودیا دھام ویلوے سٹیشن تک ان کے پہنچنے کا سفر سب سے خاص ہونے والا ہے اب 22 جنوری 2024 کو ایودیا میں رام مندھر کا ادھگاٹن دیکھ پاکستان جلا بھنا بیٹھا ہے کیونکہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ وہ رام لالا کا جنمستان ہے تو اب دنیا جو ہے it deserves to know اگر سچ مچ وہ رام جنمستان تھا ہر ہندو کو ہر ہندوستانی کو پتا ہے کہ وہ رام جنمستان تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہ سچائی کو آنا باہر آنا بہت ضروری تھا اور دوسری چیز ہندوئزم as a culture as a religion as a tradition اس کو پروٹیک کرنا بھی as a ہندوستانی as a بھارتی یہ ہم سب کا فرض ہے چاہے ہم ہندو ہو یا مسلم لیکن اگر ہم بھارت میں رہتے ہیں یا ہم سب کا فرض دیکھیں اپنا نا ایک تو ہمیں جو historical perspective ہے ہندوستان کے اندر مسلم اور ہندو conflict یہ ایک ہزار سال کی ایک history ہے کہ مسلمان جو ہیں اس ہندوستان میں حملہ باہر سے آئے ٹھیک ہے وہ ترک بھی تھے وہ پرشین بھی تھے افغان بھی تھے منگول بھی آئے ٹھیک ہے اور انہوں نے سلام کے نام پر جو ہے اس پہ اس ملک پہ جو ہے سات آٹھ سو سال تک انہوں نے اس پہ رہول کیا اور دیکھیں یہ انڈیا جو تھا یہ یہ تھا تو ہندو کا ٹھیک ہے نا یہ ہندوستان ہے ہندو ہندوستان سے ہے ہندوستان ہندو سے ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ آٹھ سو سال مسلمانوں کی ایک طرح سے غلامی جو ہے وہ قبول کر لی یا اس ملکی میں انہوں نے گزارا وقت گزارا اپنا ٹھیک ہے اب وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے جو فارنر تھے غیر ملکی تھے اور وہ حملہ آور تھے وہ جو ہیں وہ ان سے وہ کچھ مسلمان ساتھ لے آئے اور کچھ مسلمان جو انڈیجینیس لوگ تھے ہندوستان کے وہ شاید کنولٹ ہو گئے ٹھیک ہے آپ کے بھی ماں باپ ہو سکتے ہیں میرے بھی ہو سکتے ہیں اچھا اب یہ جو آرسو ایک ہزار سال کا یہ کنفلکٹ ہے کہ وہ ماسٹر رہے یہ غلام رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا دردور اور زمانہ آتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں یہ صدی آ جاتی ہے ورڈ وار ٹو ہو جاتی ہے اور اس میں ساری دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے دنیا کا اندازہ حکمرانی بدل جاتا ہے ریاستوں کی جو کفیت ہے وہ چیز ہو جاتی ہے اب نیشن سٹیٹس بنتی ہیں کلونیالیزم کا خاتمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ساری دنیا کی قومیں ایز ای نیشن وہ ان کو ازاد کر دیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ پھر ہمارے ہاں پارٹیشن ہوتی ہے ہم یہ کلیم کرتے ہیں مسلمان جو ہے کہ وہ جب یہ دور آتا ہے جہاں اب نو مور اسلامی رول اوور انڈیا ٹھیک ہے آٹھ سو ساتھ تو ہم نے مزے سے گزارا یہاں پہ حکمرانی کی ٹھیک ہے اور جب جنائیٹڈ اور کٹھے رہنے کا وقت آیا تو ہم مسلمانوں نے انڈیا میں کہا کہ بھئی ہم اور ہندو دو الگ الگ نشن ہیں اور ہم کٹھے نہیں رہ سکتے آٹھ سو سال تک یا ہزار سال تک ہمیں یہ بات یاد نہیں آئی کہ ہم تو کٹھے رہے نہیں سکتے ہم تو ایک قومی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاریخ کو انڈو تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم مسلمان ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہئے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا یہ انڈیا تھا یہاں ٹیمپلز تھے ٹیمپلز گرائے بھی گئے ہوں گے ان کی جگہ مسجدیں بھی بنائیے گئے ہوں گی یہ صرف دیکھیں یہ صرف انڈیا میں نہیں ہوا یہاں نہیں ہو رہا یہ پوری انسانی ہسٹری میں ہوا ہے پرشنی یہ ہے کہ جدیا میں قریباً سو کے آس پاس مسجدیں تھیں صرف بابری مسجد کیوں توڑی گئے پورے بھارت میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہوں گی اور میں تو جانتا ہوں کہ مسجدیں کہیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو صرف بابری مسجد کیوں توڑی ہندوستان کی ایڈینٹیٹی کے اوپر ایک بدنما دھاگ تھا اور ہندوستان کسی دھرم کا میں جانتا ہوں انڈیاں جو ہیں وہ سب سے پیار کرتے ہیں ہندو مسلم سیکھ سب سے پیار کرتے ہیں اور جو ایک سچا مسلمان ہے وہ تو خود بھی کہتا ہے کہ مسجد کسی بھی بیوادت جگہ پہ نہیں ہو سکتی کسی کا پوجہ رام پربوران بھارت کی آستھا ہے چیتنا ہے جیسے مکہ سعودی عربیہ اور اسلام کی آستھا اور چیتنا ہے سیم ویز ہماری آستھا کب کے اندر ہے بھگوان رام ٹھیک ہے نا سو اب یہ کہنا کی مسجد بنا دی یہ بنا دی اس پہ کیا کہا جائے ساری دنیا جانتی ہے کہ بھائی there was time when میر باقی نے اجودھیا میں بھگوان شری رام کے مسجد کو اور وہاں پہ ایک مسجد کا نرمان کروایا تھا باقی لوگ پانسو سال سے لڑ گئے تھے کتنے رولنکلرز نے لکھا کہ ان پانسو سال تک لگاتار وہاں لوگ ماتھا ٹیکتے رہے اور بی جے پی کی تو جو رائز ہے اس میں بھگوان شری رام کا یہ جو مندر کا ان کا شپت تھا کہ مندر وہیں بنائیں گے ہم جلدی ہی آئیں گے اس پہ انہوں نے اپنی بات کو پورا کیا اور پھر دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جب تک اوپر والا نہیں چاہتا تب تک نہیں ہوگا تو جی دوستو بیڈی ہوگی ختم آپ دلوئے بولیں گے میں نے اس پر کچھ بولنے ہونا اس پر کیا کرنا چاہیں کہ تیر دسمبر کے پی اے موڈی صاحب جا رہے ہیں یودیا اس مندر کا اعتقابہ کریں گے جاں پی اے موڈی دیکھنے خود جا رہے ہیں میں ویڈی کو مطابق بات کروں اور وہ اپنی طرف سے نہیں کروں گا اور دیکھیں کہ وہاں پر پہلے مسجد مسجد کو شہید کر گرا کر وہاں پر مندر بنایا ہے اور مندر کا میرے شاہ سے پی اے موڈی وہاں پر پہنچ رہے ہیں پی اے موڈی صاحب سے ہم ان کے بہت بڑے فین بھئی اسلام ہم بھی ہیں دیکھیں کہ اندیا میں تقریبا کم از کم تیس بچی سے تیس کروڑی کے لگ مسلمان رہتے ہیں اور ان سب کے جذبات سے کھیلا گیا ہے کہ ان کی مسجد کو گرا کر مندر 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 خواب تھا کے مسجد تھی اس وقت مسجد اتنی اگر مندر بنانے ہی تھا جو زمین اب ان کو میری ہے مسلمانوں کو دی مندر بنانے مسجد بنانے کے لیے وہی مندر کے لیے یہ بھی تیور ہو سکتی تھی یعنی کہ اس سے یہ چلتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کے مطابق میں بات کر رہا کہ مطلب کے زور وہ بھی جور دور پر دستی تھا وہ غلط تھا غلط تھا غلط تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس کو ہمارے دیگ نے غلط کیا ہے عوام نے پھر اس کو صدارنے کے لیے ہمارے چلے پرائم میسٹر رہے بھی کرائیٹر پرائم میسٹر انہوں نے ان کو ان کا احساس کرنے کے لیے تقریبا 20 سے 25 25 لاک روپیہ ایک خاندان کو دیا کس کو جو فیملی کو 20 سے 25 25 لاک روپیہ میرا آپ یوٹیوب سے چیک کر لیں اگر آپ کو شک ہے تو اتنی بڑی بڑی رقم دیا ایک 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 خاندان کو جن کے ساتھ یہ واقعہ اور وہاں بربائی ہو جاتی ہے اس میں گورنمنٹ جلائے گیا جو بیزت کیا گیا وہ بربائی ہو جائے نہیں ہو گئے لیکن اس میں دیفرنٹ آئے انڈیا گورنمنٹ اس میں پاکستان کی گورنمنٹ اس میں نہیں تھی دیکھیں بھئی اگر تو وہاں پہ پہلے مسجد تھی تو اس کو شہید کر کہ مندر بنایا جا رہا ہے تو بھئی میں کہتا ہوں کہ غلط بات ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کسی جگہ پہ کوئی مندر ہوتا ہے تو اس کو گرا کے وہاں پہ مسجد منائی جائے تب بھی میں کہتا ہوں بھلت ہے کیونکہ کسی بریلی جن کی کوئی بھی چیز کام کسی جگہ پہ بڑی ہو تو اس کو میرے گرانا نہیں چاہیے شہید نہیں کرنا چاہیے اگر بنانے یہ تو کسی دوسری جگہ پہ بنا دینا چاہیے یہ غلط بات ہے کیونکہ اس سے میں کہتا ہوں اس ریلی جن کے بندوں کے ایسا ساتھ ان فیلنس جو ہوتی ہیں وہ ہرڈ ہوتی ہیں بھئی بھئی گلت ہے آپ نے پہلے کہا تھا کہ اس کائنا جو ایڈیان جو سپریم کو اس نے ثبوت کے طور پر یہ کہا تھا کہ ثبوت کو پروی سننی ہے اس کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن میں نے سنن آئے کہ جس جگہ پہ مسجد تھی اس جگہ پہ پہلے مندل بھاروز کے کوئی اثرات مینے ہیں زیادہ یہاں پر مندل بنایا جائے گا عدالت کا فیصلہ پاکستان کی عدالت بھی رات بارہ ان بجے کو سنڈے کو جب چھوٹی کا دن گئے وہ عدالت نہیں گئے پاکستان یہ عدالت ایک بیس بات کر رہا ہوں نا کنٹری کا عدالت بھی بات کر رہا ہوں اگر عدالت کو دیکھ جائے تو وہ تو اس طرح کر سکتی ہیں چھوٹے یہ فرق ہے وہ پاکستان کی عدالت ہیں اور ان کا لیول کوئی اور انصاف کا لیکن میرے مطابق یہ غلط ہو رہا گئی مندر جہاں بنانا چاہئے دعوار کو لیدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ گر آ گیا تو مجھے یقین کر بڑا دو کو اس وقت ہو کیا ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے اپنی کنٹری میں تھے پاکستان گراتا ہے کتنے نیجانے پانچ کتنے اوپر تھے مندروں کی تدار بہت کم رہ گئے لیکن یہ غلط کر اگر کیسے کرے گا تو گرم بدلہ دینے والی بات ہو جائے گئے بڑا پرولا چال رہا تھا یہ بتایا جائے پونس سال ہو گئے اس کے اشیو کو آج کا اشیو نہیں ہے مندر اور اب آگے اس کو ختم کر دی ہے اب جائے کر آگے اس کا فیصل ہو آگے بڑا مسلمان اس وقت دیکھ لیں کہ بیچاری مسلمان اب بیچاری ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے چلئے خیار ملتے میری ویڈیو میں آدم ساتھ تعلید اجازت اللہ